ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اٹس گلی بوائی پیجون تو گائیز یار تھامنیل تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میری کبوتروں کے اوپر ایک ساپ نے اٹیک کیا ہے ساپ کو تو میرے بھائی نے مار دیا ہے پر ساپ کے اٹیک سے میرے دو کبوتر مارے گئے آپ دیکھ لو ادھر پہ میرے دو پٹھے کبوتر تھے گائیز دونوں کی دونوں مارے گئے اور ساپ کو میں پاس سے جون کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھ لو یہ ناگ ساپ ایسے گائیز اس کو ہم لوگ اپنے بحاظہ میں ناگ ناگن بولتے ہیں آپ کے یہ ساپ کو کیا بولتے ہیں آپ کمنٹ میں ضرور بتانا اور یہ ساپ کتنا زیادہ جہریلا ہوتا ہے آپ یہ بھی کمنٹ میں بتانا اور گائیز سب سے زیادہ احران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ ساپ میرے چھت پہ کیسے آیا میرے دو مالے کی چھتے گائیز دو مالے پہ یہ ساپ کیسے آگیا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے دو مالے کی چھت پہ آیا میری کبوتروں پ پہ اٹیک کیا پتہ نہیں کیسے گائیز میں آپ کو یہ ساپ کو باہر نکال کے دکھاتا ہوں یہ ساپ کتنا بڑا ہے تو وہ باہر نکالتے ہیں گائیز تو گائیز یار میں ساپ کو باہر نکال لیا ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس ساپ کو یہ ساپ کتنا ہے تو وہ بڑا ہے یہ ساپ 2 فٹ سے کم کر نہیں ہے گائیز اس سے زیادہ گائے پر کم کریں ہیں اور اس کے ماتے پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ انسان کا چہرہ ایسا کچھ بنا ہے پر گائیز اب بھی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے چھت پر کیسے آیا آیا تو آیا اس نے میری کبوتر پر بھی اٹیک کیا گائیز اس نے میرے دو پٹھے کبوتر کو بھی مار ڈالا اور کوئی نہیں گائیز جو لکھا تھا وہ تو ہو چکا ہے اب اس کو کچھ کر نہیں سکتے پر یار میں بتا دوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے یا اس کیوں کی پچھلے ایک ہفتے سے میں اپنے دربے کو صاف نہیں کیا ساید گندگی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے تو بھے بتا دوں گائیز آپ لوگ اپنے دربے کی ہمیسہ صفائی کرتے رہا کرو ہر دو دن تین دن پر آپ اپنے کبوتر جہاں بھی پالتے ہو اس جگہ کو صاف کرتے رہو اس سے آپ کی کبوتر بیمار بھی نہیں کریں گی اور ایسے خطروں سے بھی دور رہیں گی تو چلو یار چلتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی آر اپنا خیال لگنا اور اپنے کبوتر کا بھی خیال لگنا